بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبیز شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ پاکستان میں اس ٹیم تقریباً ساری ذریعہ جناس کے جو ریٹس ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں منجی کی تو منجی کی صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں منڈیوں میں منجی کی جو رائیول ہے وہ بہت کم ہے جو میں کہتا ہوں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی اب منجی کی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ بہت کم منڈیوں میں آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے منڈیوں میں منجی تھوڑی ہوتی ہے اور خریدنے والا مال زیادہ ہوتا ہے لوگ یعنی کا حق زیادہ ہوتے ہیں تو اگر منجیوں کی بات کریں تو اس ٹیم جو پندرہ زیرو نو جو وریٹی ہے تو اس کے اندر کافی تیزیاں میں نظر آ رہی ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کے چار ہزار چار سو روپے تک فروخت ہو رہی ہیں ایری فائن جو ایری سکس جو منجی ہے اس کے جو ریٹس میں خاطر کا سو سو روپے کا بھی اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں مکہی کے ریٹس کی تو مکہی کے ریٹس جو ہیں کل تھوڑا بہت مندہ ہونے کے بعد دوبارہ پھر سمجھ لگی ہیں کیونکہ کافی جو انویسٹر ہیں وہ گندم کو سیل کر کے مکہی میں انٹری کر رہے ہیں تو مکہی کے جو ریٹس ہیں اگر مکہی کے ریٹس کی بات کریں آج جو سوکا مال ہے آٹھ سے بارہ ماسٹر جو مکہی ہے وہ آج بھی ساڑھے چوبیس سو روپے میں سمندری منڈی میں سیل ہوئی ہے باقی بات اگر کریں بارہ سے سولہ ماسٹر مکہی کی تو ساڑھے تیش سو روپے ریٹ ہے اور اگر ہم بات کریں سولہ ماسٹر سے لے کے تو بائیس ماسٹر تک کی جو مکہی ہے ان کے جو ریٹس ہیں وہ دو ہزار سے لے کے ساڑھے اکیس سو روپے تک ریٹ ہیں اگر ہم بات کریں ونڈا کالٹی مکہی کی تو جو ونڈا کالٹی کی جو مکہی ہے وہ اٹھارہ سو روپے پر سیل ہو رہی ہے اگر تل کے ریٹس کی بات کریں تو تل کے جو ریٹس ہیں وہ اٹھارہ ہزار دو سو روپے میں سیل ہو رہی ہیں اور اگر ہم بات کریں کارٹن کی تو کارٹن کی آج صبح صبح جو امریکن کی جو سپارٹ ایکسچینج مارکیٹ ہے وہاں پر کافی تیزیہ میں نظر آئی اور اوورال جو بھاؤں ہیں جو عالمی مارکیٹ جو نیو یاک کی جو منڈی ہے کارٹن کی امریکہ کی اس میں کافی ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے اور امید یہ کی جاری کہ اس کے جو اثراتیں میں ڈرکٹ پاکستان کی منڈی کے اوپر آپ کو ایک دو دن بعد واضح نظر آئیں گے کہ ہم اگر کارٹن کے ریٹس کی بات کریں تو جو کارٹن کے ریٹس ہیں وہ اس وقت سات ہزار پانس روپے سے لے کے آٹھ ہزار پانس روپے تک اور کئی منڈیوں میں نو ہزار پر بھی پہنچ چکے ہیں اب اگر ہم بات کریں گندم کی تو گندم کی جو ریٹس ہیں وہ سندھ والی سیڈ میں سو سے ڈیٹھ سو روپے ہمیں اضافہ نظر آیا ہے پنجاب کی جو ریٹ ہے وہ ایک جگہ پر مستحق ہم ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ ایک دو دن تک جو پنجاب گورمنٹ ہے وہ جو اپنا کوٹہ ہے اس کے جو ریٹس ہیں وہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آیا کہ کس ریٹس پر فلور ملز کو کوٹے والا جو اٹھا ہے وہ کس ریٹس پر ہم نے گندم فلور ملز کو دینی ہے اور اٹھے کے جو ریٹس ہیں وہ تیہ کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو بہر سے گندم آنی اس کے بارے میں کوئی اتھا پتہ خبریں نہیں آ رہی لیکن امید یہ کی جا رہی ہے سندھ کی جو منڈیاں ہیں وہاں پر جو اوپن مارکیٹ اور جو لوکل مارکیٹس ہیں وہاں پر گندم کے کافی اچھے ریٹس جو ہیں وہ آج سننے میں آ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جلد ہی پنجاب کی جو منڈیاں یہ بھی آپ کو اوپر جاتی بھی نظر آئے گی خاص کر گندم میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ